اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور فرمائے آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ قیمتی ویڈیو لے کر آیا ہوں رزق کے متعلق یہ ویڈیو ہے اور رزق کا وظیفہ ہے کہ رزق کیسے بڑھتا ہے اور اس میں کیا چیز پڑھنی پڑتی ہے جو انسان کے پاس دنوں میں اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس ویڈیو کو اور شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسرے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی فیدہ ہو سکے چینل آپ لازمی سبسکرائب کر لیجئے میں ایسی ڈیلی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیئے بغیر ٹائم ویسٹ کی آپ کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو بکشنے کے بہانے دھونڈتا ہے بہت زیادہ بہانے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے اور میں اس کی قبول کروں اور اس کے سارے گناہ ماف کروں اور اس کے عوض میں اس کو بہت ساری نمتوں سے نواز ہوں یہ تو انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان کہتا ہے کہ بس یہ کرلوں وہ کرلوں دنیا میں پڑا ہوا حالانکہ پتہ ہے ہمیں کہ دنیا فانی ہے ایک دن چھوڑ جانا ہے سارا کچھ یہی رہ جانا ہے مر جانا ہے قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی لیکن پھر بھی ہم دنیا 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 اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں رزق کے متعلق ہے تو اس میں جو ہے نا ایک دروازہ ہے رزق کا اگر آپ وہ چابی آپ کے پاس ہے اگر آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو چابی وہ ملے گی اور آپ وہ دروازہ کھولیں گے اور انشاءاللہ رزق کی رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اور پیسہ ہی پیسہ آئے گا چابی کیا ہے چابی کیسے حاصل کرنی ہے آپ نے وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں نوٹ فرمالیجئے کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے یہ پہلی چابی ہے رزق کے دروازے کی ٹھیک ہے پانچ وقت کی نماز باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے اور آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی نماز ادا کریں خود بھی پڑھیں اور آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں بالک بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ بھی پڑھیں لازمیں تو آپ دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور مالا مال ہو جائیں گے پانچ وقت کی پبندی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ کے پاس کوئی کسٹمر بیٹھا ہے دکان پر ازان کا وقت ہو چکا ہے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے آپ اس کو کہیں بیٹھیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر ہم لین دن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز میں گھبرانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتے ہیں کہ تم تم جو ہونا وہ جس کیا کرو کہ مجھے یاد کرو یعنی کہ نماز ادا کرو تمہارے ذریعے میں کیا ہے کہ نماز ادا کرو پانچ وقت ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہیں مال و دولت سے نوازیں گے اور بیٹوں سے نوازیں گے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کل دنیا میں کیا چیز ہے زیادہ ضروری ہے مال و دولت ہے یا کسی کے پاس اگر بیٹے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس بیٹا ہو اولاد ہو بیٹا ہو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تم نماز پڑھو مجھے یاد کرو اور میں میں تمہیں مال و دولت دوں گا رزق کی ذمہ داری ساری مجھ پہ ہے میں اپنا میں ذمہ اٹھاتا ہوں اس کا تو سوچیں جس بات کا اللہ تعالیٰ ذمہ اٹھا لے اور رنٹی دے دے اس میں کوئی کسی قسم کا کوششہ کر رہ جاتا ہے بالکل بھی نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق دے گا یہ پانچ وقت کی آپ خود بھی پبندی کریں نماز کی اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں اور پھر ریزلٹ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ کیسے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے دوسرے جو دروازے کی جو کنجی ہے چابی ہے وہ استغفار جتنا ہو سکے آپ استغفار کریں جتنا بھی ہو سکے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار استغفار استغفراللہ استغفراللہ اگر پورا آتا ہے تو پورا پالیں استغفراللہ ربی من کل ازام بیوات ہو بھی لے نہیں تو استغفراللہ استغفراللہ یہ آپ پڑھتے رہیں تو آپ سلم کی حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ سلم نے فرمایا کہ جو شخص کسرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہاں سے رزق دیتا ہے وہاں سے رزق کا بندبسک فرما دیتا ہے جہاں سے وہ شخص کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی رزق آئے گا جو شخص استغفار زیادہ مڑتا ہے تو آپ بار بار میں آپ سے یہ اعتماد کرتا ہوں کہ ان دونوں جو ہیں نا طریقوں سے آپ یہ لازمی کریں اور ازمائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور ہنٹر پرسنٹ آپ کو فیدہ ہوگا انبات جماعت نماز پانچ بات کی ادا کرنی ہے انہیں گھر والوں کو بھی کہنا ہے اور آپ نے استغفار کسرت کے ساتھ پڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رزق دروازے کھول دی جائیں گے اتنا پیسہ آئے گا کہ کوئی سمالہ بھی نہیں جائے گا آپ سے اور نسلوں میں کوئی بھی انشاءاللہ آپ کی قریب نہیں ہوگا آپ آگے بھی شیئر کیجئے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ